السلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست زفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیدرابات ٹوڈے نیوز آدھ آپ ناظرین شہر ہے ہیدرابات ہمائنگر پی ایس لیمٹ میں بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں بھوک کی وجہ سے ایک بزرگ شخص کی موت واقعہ ہو گئی ناظرین کورونا ویرس کی وجہ سے احتیاط کے طور پر حکومت تلنگانہ نے لاکڈن اور کرفیو لگایا ہے جس کے چلتے عوام بلکل ہی باہر نہیں نکل پا رہی ہے جب سے کرفیو لگا ہے تب سے کئی تنظیمیں اور کئی پارٹیکل لیڈرز کی جانت سے بستیوں اور دو خانوں میں جا کر عوام میں راشن اور کھانے کی تقسیم کی جا رہی ہے لیکن کسی کی بھی نظر روٹ پہ بیٹھے ایک بھوکے انسان پر نہیں پڑی جس کی لاش کے پاس پولیس کو آدھی روٹی اور سڑا ہوا موز ملا بھوک سے ایک انسان کی موت نہیں ہوئی بلکہ پوری کی پوری انسانیت کی موت واقع ہوئی آخر اس آدمی کی موت کے ذمہ دار کون ہے آپ بتائیے آپ ہم یا ہمارا معاشورہ جو ہر روح صرف کسی کو بھی کچھ دیتے ہوئے سلفی لینے میں مصروف ہے ہم گزارش کرتے ہیں ان دانشمند حضرات سے جو کرفیو کے چلتے ہیں لوگوں کے گھر گھر جا کر لوگوں کو راشن اور کھانا تقسیم کر رہے ہیں ذرا روٹ پر بیٹھے ان غریبوں پر بھی نظر رکھے اگر نظر آئے تو ان کے کھانے کا خاص طور پر خیال رکھے تاہم ہمائن نگر پولیس نے موقع وردات پر پہنچ کر کلوز ٹیم کے ساتھ پنچنامہ کرتے ہوئے باغرز پوشماتم لاش کو عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا اور ایک ایس درج کر کے تحقیقات کا آغاز شروع کر دیا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عقیل خان کی ریپورٹ مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے اما ساتھ مطلب ہے جیلا ساتھ 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 موسیقی